موسیقی 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 ہونے کے وجہ سے اس میں مٹی کا کٹا بہت ہے جسے ہو رہا ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مٹی کا اپردن کہتے ہیں لیکن کون سا اپردن کہتے ہیں دوتی کا پردن کہہ رہا ہوتا ہے اس کے ادباری آتی ہے پیڑ پودھو پیڑ پودھیں کس پرکار کسی مٹی کو پرباویت کر رہا ہوتا ہے تو بھائی صاحب پہلی بات آپ یہ سمجھ جائیے کہ پیڑ پودھیں جو بھی ہوتے ہیں ان کی جڑے بہت ہی گہرائی تک گئی ہوتے ہیں اور یہ گہری جڑے مٹی میں جانے کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہوئے جا رہی ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ اس علاقے میں کافی زیادہ پرباویت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے مٹیوں کو کڑوں کو ڈھیلا کرتے جاتی ہے جس علاقے میں جیو جنتو پائے جاتے ہیں ان کے چلنے کے وجہ سے وہ علاقے کی مٹی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور ڈھیلی ہونے کے بعد مٹی کا نرمان ہو رہا ہوتا ہے یہ ٹاپک تو بہت آسانی سے کلیئر ہو جائے گا سمائے کسی بھی مٹی کے نرمان میں سمائے بہت ہی important factor مانا جاتا ہے اتنا سمجھ لیجے کہ کسی بھی مٹی کے جو بھی مٹی کا نرمان ہوگا اس میں آپ ایک دور پر آسانی سے دیکھو گے کہ سمائے ہی بہت زیادہ مائن رکھتا ہے جیسے پہ پہاڑ ہے اس پر سے کئی ہزار سالوں تک لگتار sohoj whoo whoo کہ اس پر سے کیا کھری ہےی مٹی کو یہاں پہ ایک اکٹھا کی ہوئی ہے یہ اور یہاں پہ کئی ہزار سالوں کے بزہ سے یہاں پہ مٹی کا نرمان مٹی کا اکٹھا ہوا بنیخ دی ہی سمائے کے بزہ سے مٹی کا نرمان ہوا ہے ہے اب آپ کے سامنے چاروں کو چاروں ٹاپک ہے یہ پورے پورے ٹاپک وہ اب دیکھ لیجئے کہ مٹی کے نرمان کیت کے واقش ہو تھا چطانوں کے بижу سے بھومی کی ڈھلان کی Advice سب سے پہلا پرکار ہے جلوڑ مٹی سب سے پہلا پرکار ہے جلوڑ مٹی سب سے پہلا پرکار ہے ظہر کلا پرکار ہے سب ہی ساری کی ساری مٹیوں کو ایک بہترین کرم میں لگا کر دکھایا ہوا ہے اب شروع کرتے ہیں جلوڑ مٹی ہے یا جلوڑ مٹی ہے بھارت کے ایک بہت مہتفون مٹی ہے یہ بھارت کے سب سے عدیق چھتر فل میں فیلی ہوئی مٹی ہے اس کی مکہ خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر سال ندیوں کے آسپڑوس میں ہی پائی جاتی ہے اور یہ ہر سال ندیوں کے دوارائی لائی گئی ہوتی ہے جلوڑ مٹی مکہ طور سے دو پرکار کی ہوتی ہے تو پہلی مٹی ہوتی ہے خادر مٹی دوسری ہوتی ہے جلوڑ مٹی یہ کوئی اور مٹی کا پرکار نہیں ہے جلوڑ مٹی کا ہی پرکار ہے جلوڑ مٹی کتنے پرکار کی ہوتی ہے دو پرکار کی ہوتی ہے کون کون سے مٹی ہوتی ہے خادر مٹی اور دوسری کون سے ہوتی ہے بھانگر مٹی خادر مٹی کیسے کہتے ہیں جیسا کہ نام ہے خادر مطلب زیادہ اپ جاؤ تو خادر مطلب نوین جلوڑ مٹی کو نئی جلوڑ مٹی کو خادر مٹی کہتے ہیں مٹی کو دکھا رہا ہوتا ہے تو یہ کسی پرانی جلوڑ مٹی کو دکھا رہے ہوتی ہے یہ ندی کے دور کے علاقوں پائی جاتی ہے جیسے بارہ آئی تو اس نے وقت اس نے تو فیلا دیا لیکن ابھی وہ مٹی تھوڑی پرانی ہو گئے تو اس لئے ہم لوگ اس کو کس میں رہتے ہیں بانگر کس رنی میں رکھ رہے ہوتے ہیں خادر ہلکی بالو ہی ہوتی ہے اور یہ رنگ میں ہلکی ہوتی ہے جبکہ بانگر دھیرے دھیرے مٹی کے دانوں میں بدل چکے ہوتے ہیں اور اس کا رنگ بہت ہی گہرا تک آہا ہو چکا ہوتا ہے خادر کی کچت یہ ہوتا ہے کہ وہ رنگ میں بہت زیادہ اور بารو ہی ہوتی ہے جیسے بہت زیادہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیے فیدور ندی دور الہ ی اس لئے اس نے بہت زیادہ ڈانے پای تاقی dość ہیں وہ دھیرے دھیرے دیسری مٹیوں کے آنے کی وجہ سے دوسری مٹیوں کے پڑھائیوں کے blogs سے پڑھانے کی وجہ سے پڑھانے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے دیرے 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 اور بھی زیادہ ہلکے رنگ کی ہوتی جاتی ہے بھارت میں سب سے بھارت میں جلوڑ مٹی بہت ہی ادھیک پائی جاتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں بھارت میں جلوڑ مٹی کا وستار یہاں سے یہاں تک ان سبھی علاقوں میں جلوڑ مٹی پائی جاتی ہے جلوڑ مٹی کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو دو پرکار کی کون کون سا خادر اور بانگر خادر مٹی میں مٹی بانگر مٹی پرانی مٹھی خادر کا رنگ ہلکا ہوتا ہے بانگا کا رنگ گہرا ہوتا ہے اب اگلی مٹھی ہے کالی مٹھی کالی مٹھی ہمارے دکن کے پتھار کی ذیر ہے دکن کا ٹرپ کہنے کا مطلب ہے کہ دکن کے پتھار کے دونوں طرف بہت ہی بڑی بڑی پہاڑیاں پائے جاتی ہیں اور ادھر بھی ادھر بھی تو ان پہاڑیوں کے وجہ سے پورا کا پورا ہیلا کا گھر جاتا ہے اور گھرنے کے وجہ سے یہ ٹرپ یا پھر جال بن جاتا ہے ایک ڈببہ بن جاتا ہے ایک ڈڑبہ بن جاتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں دکن ٹرپ یہ کالی مٹھی دکن ٹرپ کی دین ہے یہ مکہ تو مہاراستر پسچم مدیو پردیش اور گجرات کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس چھتر میں کالی مٹھی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی گہری ہوتی ہے کالی مٹھی کرناٹک کیرل آندھر پردیش تمیل ناڈو راجیوں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن اس علاقے میں کم پائی جاتی ہے کالی مٹھی کا دکنٹ چھتر کسی علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں یا کسی علاقوں میں ملتا ہے مہاراسترہ میں گجرات میں اور مدیو پردیش کے علاقوں میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ان چھتروں میں مٹھی کا نرمان کائیانتری شہلوں سے یعنی لعاوہ کے بھی کھنڈن سے ہوا ہوتا ہے لعاوہ کا بھی کھنڈن کا مطلب سمجھ رہے جوالا مکھی کا چولو لعاوہ نکلا ہے وہ لعاوہ پورے کے پورے علاقوں میں پھیل گیا پھیل کر سوک گیا اور سوکنے کے بعد اس نے کیا کیا دھیرے 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 وہاں پر اپنی جگہ بنا لی اور جگہ بنا کر اس نے اپنے آپ کو سکھانا شروع کر سوکنے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ کیا ہو گیا کٹھور ہو گیا اور کٹھور ہونے کے باجہ سے اس واجہ سے کالی مٹی بہت ہی زیادہ اپنے اندر دھاتووں کو سمیٹے رہتی ہے کئی سارے دھاتو مٹی کے اندر سے نکلتے ہیں یہ مٹی کپاس کی کھیتی کے لیے بہت ہی بہتر مانی جاتی ہے اسی لئے اس کا نام کیا دیا گیا ہے ریگر مٹی یا کپاسی مٹی ریگر مٹی یا کالی مٹی کی نمی دھارن کرنے کی چھمتہ بہت ادھیک ہوتی ہے تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مٹی بہت ہی زیادہ پانی کو اپنے اندر سے میت رکھ سکتی یعنی کہ اس میں پانی لگ گیا تو بہت ہی دنوں تو کانی لگا رہتا ہے اور اسی کے کارنے چکنی بھی ہو جاتی ہیں جس مٹی میں پانی رہے گا وہ تو آٹومیٹک چکنی ہو جائے گی چکنی بھی ہو جاتی ہے اور نمی کے کارن یہ چکنی ہو جاتی ہے اور یہاں پر سوکھنے پر بہت بڑھا بڑھا درارے پڑ جاتی ہیں اور درارے پڑنے کی وجہ سے مٹی کے اندر بہت ہی زیادہ ہوا بھر جاتی ہے اور ہوا بھرنے کے وجہ سے مٹی کی ارورہ سکتی بنی رہتی ہے کی پتانگ نہیں ہوتے ہیں اور اسی لیے یا علاقہ بہت ہی بہتر مانا جاتا ہے سوکھنے پر اس علاقے میں بڑی بڑی درارے پڑ جاتی ہیں اور یہ ہی کارن ہے کہ یہ مٹی کا پاس کی کھیتی کے لیے بہت ہی بہتر مانی جاتی ہے کالی مٹی کا علاقہ گجرات آندھر مدی پردیش مہارشتر نیچے آندھر پردیش ادھر کا تھوڑا سا علاقہ یہ سب علاقے یہ سب علاقے یہ علاقے کس لیے پرسید ہیں یہ علاقے ہماری کالی مٹی کے لیے پرسید ہیں کالی مٹی کس کھیتی کے لیے بہتر ہے کپاس کی کھیتی کے لیے بہتر ہے یہ کس علاقے میں پائی جاتی ہے دھککن کے پٹھار کے ٹرائپ میں پائی جاتی ہے اب اگلی مٹی ہے لال مٹی لال مٹی آگنے اور قیانتری چھتوں میں گریس نائٹ اور نیس کے بھی گھٹن سے بنی ہوئی ہے آپ پتہ یا بھاری بھاری سب آگنیا آگنیا کا مطلب ہے جو اللہ مکھی سے نکلے چٹان اور قیانتری مطلب ہے وہ چٹان جو بدل چکے ہیں اپنا روپ بدل چکے ہیں اس میں جو گرینا یا نیس جیل جیسے جو پدار پائی جاتے ہیں ان کے ٹوٹنے سے بنی ہوتی مٹی مٹی اپ چھے یعنی سوڑنے کے کاران بن رہی ہوتی لوحہ کے ان سونے کے کاران اس مٹی کا رنگ لال ہوتا ہے یہ بہت ہی سو رنگ چھے دوالی ہوتی ہے اس میں بہت ہی بہت جیو جیو پدار پائی جاتے ہیں نہیں پائی جاتے ہیں کیونکہ اس میں چید ہوتے ہیں اس میں کوئی جیو پدار نہیں پائی جاتے ہیں جیو پدار کمی کی کاران جیسی یہ مٹی نہیں ہوتی کہنے کے مطلب ہے کہ یہ لال مٹی ہے جو آگ لاب جو نکلتا ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے ایک دم گہرہ لال ہوتا ہے اور گہرے لال رنگ کی مٹی ہونے کے وزہ سے اس کا رنگ لال ہوتا ہے اس میں لوہ کے آنس بھی پائے جاتے ہیں ایک اور تو کاران یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مٹی میں لوہ کے بہت ہی جیادہ آنس پائے جاتے ہیں اس وزہ سے مٹی کا رنگ لال ہوتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے اگلے جس کا نام ہے یہ بتاتا ہے کہ مٹی کہاں کہاں پائے جاتے ہے مٹی تم مل نا ڈوک کرنا ٹک مد پردیس آندر پردیس جیسے الہ کون پائی جاتی ہے بھارت میں اس مٹی جو ہے سب سے ادھیک چتر فل میں پائی جاتے سب سب سے زیادہ کون پائی جاتی ہے تو لال مٹی پائی جاتی ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑی راسی ہوتی ہیں اتنا بڑا جمین کر رکھنا حالکہ یہ مٹی میں کوئی بھی کوئی بھی بہتر جیوی پدارت نہیں پائے جاتے ہیں اسی لیے یہ مٹی اتنی زیادہ اپجاؤ نہیں ہو پاتی ہے اپجاؤ کہہ رہے ہوتا تو اس مٹی کو تھوڑا مڑا اپجاؤ بنایا جا سکتا ہے اس کی اروا شکتی کو بڑھا جا سکتا ہے اگلی مٹی ہے پہلی بات تو یہ گرم علاقے میں برساتی علاقوں میں پائی جاتے اس مٹی میں حیم جیسے تت وہ نہیں رہتے کیونکہ 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 رہیں ہم اس رہی نہیں پائیں گے کیونکہ ہم اس تو چھوٹے جیوہ کے کارن پائی جاتے اور چھوٹے جیوہ اس میں رہ نہیں پائیں کیونکہ آپ ہمارے بھارت کے انس میں رکھ رہ ہوتے بھارت کے انس میں اس کے کچھ بھاگوں کو رکھا جاتا ہے یا کارناطا کیرل اوڈیسا مگھالے جیسے بھاگوں میں پائی جاتے ہیں یہ بھارت کے 1.3 کروڑ ہیکٹیئر میں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے اس مٹی میں چائے کافی کھو آی تیادی جیسے چیو کو دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں یہ علاقہ کافی بہترین ثابت نہیں ہوتا یہ دککن کی پہاڑی میں دیکھنے کو مل رہی ہوتی مٹی ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ مٹی گرمی کے وجہ سنیر میت ہو یہ جس وعی جاتی ہے یہ بھارت کا کن علاقہ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے بھارت کے صرف اور صرف مید کنارے والے علاقہ جا سکتے آپ دیکھ سکتے ہو یہ گواہ وغیرہ کا علاقہ جو ہو گیا اس علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہو نیچے تھوڑی تھوڑی مٹی پائی جائے گی یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر صرف نادی کے برزاد کے گرمی وں کے پڑھنے کے بہت سمدھر کنارے کے وجہ سے ان میں کچھ نہیں ہوتا ہے پر پہاڑی مٹی بھارت کے پر پہاڑی علاقوں پائی جاتی ہے بیسیس کر می گھالے ارن مٹی میں ایک اور کمی ہے دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کی پر کرتی کام لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ ایک ستھان سے دوسرے ستھان جانے میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جانے پہ کافی جدھا الگ الگ دیکھنے کو مل رہے ہوتی شیو علی کی چٹانوں میں یہ مٹی گہ نہیں ہوتی ہے بہت ہی اوپر ہی پائے جاتی اور یہ کچھ مٹی ہوتی ہے لیکن جیسے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں ڈھلانوں کے علاقہ پڑھتے ہیں مٹی کے کھنیج کھنوں کی مطرح بڑھتے جاتی ہے اس مٹی میں بالو باجری سرانتری جیسے چیزیں نہیں پائے جاتے ہیں اس میں یہ سب رہتا تو ہے لیکن یہ نہیں رہتا ہے ڈھلان پر اس میں بہت بہتر طریقے بھاگانی کی جاتی ہے بھاگوانی کا مطلب سمجھتے ہیں بھاگوانی علاقہ میں کھیتی پر ویسے کھیتی کی جاتا ہے جہا پر ان میں کچھ جیسے جیسے آلو ہوگئے چاول ہوگئے جیسے چاہ اور فل جیسے سیو اتیادیوں کی کھیتی کی جاتی ہے اور ان ہی ہوگیا جاتا ہے اس علاقے میں پہلی بات دھلان بہت تیج رہتی کیونکہ یہ پہاڑ پر ہوتی ہے تو دھلان پر کھیتی کرنے کے مطلب مٹی بھر بہت نقصان بھی ہوتا ہے اسی مٹی کے نقصان کو رکھنے کے لئے پہاڑی ڈھلان کے طرف سیڑھی بن کھیتی کرتے ہیں جن کو سو پانی سیڑھی نوما کھیتی یا سموچ کھیتی کہتے ہیں ندی کے گھاٹی میں مٹی بہت ہوتی اس لئے اس کے کچھ علاقوں میں چاول آلو جیسے چیزوں گھوگا لی آتا ہے لیکن کھیں کھیں علاقوں میں اس کے جگہ چائے کافی اتی کو اگرہ ہوتا ہے مروہ ستھلی مٹی یہ مٹی سوکھ اور سوکھ علاقے یعنی سوکھے اور آدھے سوکھے علاقوں میں پائے جاتی جہاں لیکن ندیو کارن پنجاب اور حریان میں کھتی ہو جاتی سمبھو ہے لیکن رہاستان کے علاقے میں کھتی نہیں سمبھو ہے کئی بار ہم لوگ نے ایسا دیکھا ہے کہ مروہ ستھلی مٹی میں کافی زیادہ بالو کے کن پائے جاتے ہیں بالو تو یہاں پر خود بخود بانتے ہیں اور کچھ بالو کو سندھو گھٹی سے اڑھ کر آئے ہوتے ہیں بھارت کے وشال رگستان سے گھر کر آئے ہوتے ہیں اس چیتر میں مٹی میں بہت زیادہ نامک کی ماترہ پائے جاتی ہے اور نامک کی ماترہ کے وجہ سے یہاں پر کوئی جیوی جنتو نہیں ہو پاتے کے لئے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ اپردن ہوتا ہے مٹی کا کٹا ہوتا ہے اور اس مٹی کے کٹا کے وجہ سے اس علاقے میں کھتی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کئی بار فسل بھو دی گئی اور آندھی آنے کے دی 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 اس وزہ سے ہم اٹی تھوڑی سی کم اپ جاؤ ہوتی ہے پچھلے کچھ سالوں سے بھومی کے اپی یوگ میں کافی زیادہ بدلاؤ آتے جا شروعات کے دشک میں بھومی کا مکھ اپی یوگ صرف کھیتی پسو چرانہ اور سڑک وغیر بنانا تھا لیکن اب دی دی ہماری ضرورتوں کے حساب سے ان میں بہت زیادہ بدلاؤ آتے جا رہا جنسکیہ کے بڑھنے کے ساتھ بھومی کے اپی یوگ بڑھتے جانسکیہ کرنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے مٹی کے پورے کے پورے اپیوگ کے سواروب کو بدل کر رکھ دے رہا ہے اب یہاں پہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ شروعات میں مٹی کا اپیوگ کا سواروب کیا تھا اور اب مٹی کے اپیوگ کا سواروب کیا ہے 1950 سے 51 میں بھارت میں صرف 42 پرتیشت علاقوں پر کیا کر جاتی تھی کھیتی کی جاتی تھی لیکن اب یہ 1998 سے 99 میں بڑھ کر کتنی ہو گئی چار پرتیشت کی بڑھتری ہو گئی جنسکیہ وڑھنے کے ساتھ ساتھی ان کے اپیوگ میں بھی بڑھلا ہوا پہلے 1 بھومی 14 پرتیشت تھی اب 1 بھومی 22 پرتیشت ہو گئی پہلے کھیتی کے لیے جو بھومی تھی جو بیکار پڑی تھی لیکن اس پر کھیتی نہیں ہوتی تھی کھیتی لائک تھی لیکن بیکار پڑی تھی وہ بھومی کتنی تھی وہ بھومی تھی 17 پرتیشت اور جب یہ گھٹ کر کتنی پرتیشت ہو گئی صرف اور صرف 14 پرتیشت پہلے چارہ گاہ بہت ہی زیادہ آیا جاتے تھے اب جانوروں کو بہت ہی کم اور سیمیت دور میں چرنا پڑتا ہے اس لیے چارہ گاہ کی مطرح کم ہو گئی پانچ پرتیشت ہو گئی لگبک چارہ گاہ آدھے ہو گئی بانجر جمین پہلے بانجر جمین بہت ہی ادھیک تھی اب یہ بہت ہی کم پرتیشت میں ہو گئی پرتی یا کھالی پڑی جمین پرتی یا کھالی پرتیشت جمین میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے تو ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جنسنکھیا کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جنسنکھیا کے بدلاؤ کے ساتھ ہمارے اپیوگ میں بھی بہت پریورتان آ رہے ہیں اور اسی لیے ہماری جمین کے اپیوگ کے پیٹرن میں بھی کافی بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو آپ حام لوگ آسانی سے اس ٹیبل سے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اس ٹیبل کو تھوڑا دیکھلی یاد کر لیجیگا بہتر ٹیبل ہے بھو چھرن یا پھر بھو سنگھ چھرن تو پہلی بات تو بھو چھرن کا مطلب کیا ہوتا ہے مٹی کا اپنے اسثان سے دوسری اسثان تک اسثان آنطریت ہو جانا بھو چھرن کہلاتا ہے یا پھر بھو چھرن مٹی کا کٹاؤ کہلاتا ہے یا بھو چھرن کئی پرکرتک کاروں کے دورہ نیانتری طور پروباگت ہوتا ہے مٹی کا کٹنا کئی سارے کارنوں کے دورہ پروباگت ہوتا ہے جیسے پانی باڑھ آگئی تو مٹی کر جاتی ہے پاون ہوا بہ رہے تو اس کے دورہ نیٹی کر جاتی ہے بھرپ کے توفان آگئی تو اس کے دورہ نیٹی پروباگت ہو جاتی ہے سمودر کی لہریں کے زندر جو سنامی وغیر آتا ہے وہ سب اس کے پس پرمو گھٹک ہیں جو مٹی کے سنچارن کے دکھا رہے ہوتے ہیں کچھ پروبتی ہے اور اس کے علاقوں میں جیسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں پر سوکھے جو علاقے ہیں وہاں پر نمی بہت کم ہوتی ہے اس لئے مٹی کا پردن مردہ پردن جیسے سمسیاں ہیں بہت ہی عدیق ہوتی ہیں کئی کئی میدانی بھاگوں میں بھو چھرن کی سمسیاں بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں اور اسی لئے ان سبھی پرکریا کا لپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پرکرٹی کاموں کے علاقے سے زیادہ تو مٹی کا کٹاو مانو کی کریان دوارہ ہی ہو رہا ہوتا ہے جو بھی مدہ کی بھو چھرن کا کارن ہے وہ زیادہ زیادہ کس کے وقت سے بنا ہوئے وہ مٹی کے کٹاو کے وقت مانو کے کارن سے بنا ہوئے دیکھئے اتی چھرن کہنے کا مطلب کسی ایک علاقے میں زیادہ جانوروں کو چھرانا جنگلوں کو بینہ مطلب کے کٹنا ادھیک رسائن ڈالنا کھیتی کے کام کے لئے مٹی کا بہت زیادہ اپیوک کرنا اتنا زیادہ سچائی کرنا تاکہ زیادہ فسل ہو سکے اس کے وجہ سے لیون کی مطرہ میں کافی زیادہ بڑھتر ہی ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کریسی سچائی جیسے علاقے بھی بھو چھرن کے وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم دیکھیں گے دھیان سے دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ بھومی کی دھالان برسات پوان اتناکہ بھی وہی کارک ہے جو کس کے وجہ سے ہو رہے تھے جو بھو چھرن کے وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہوں کہ ہمارے بھانو کے علاقے میں 28% کا بھو چھرن ہو رہا ہے 22% ہوا کے وجہ سے 10% 11% کے وجہ سے 5% 57% مٹی کا بھو چھرن کس کے وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے جل کے وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے بھو سنچھرن بھی اسی کی پرکریہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مٹی کو بچانے کی بات کر رہا ہوتا ہے اس پرکریہ کے اندرگت ہم لوگ ان باتوں پر دیان دیتے ہیں جو ہمیں اس کو دلائے رہی ہوتی ہے کہ مٹی کو بچا کیسے سکتے ہیں اس کو بچانے کئی الگ الگ طریقے ہیں پیر لگانا چھرن کو کم کرنا کم رسائن ڈالنا لون کی ماترہ کو کم کرنا یہ سبھی چیزیں کس کے اندرگت آتی ہیں یہ سبھی چیزیں بھو چھرن کے اندرگت آ رہی ہوتی ہیں تو بس آج کا چپٹر سماپت ہوتا ہے